تو ابن تیمیہ نے اسالو صاحب کا انکار کرنے والوں کو بدتی کہا ہے اب آپ خود دیکھیں گے بدتی کون ہے اور یہ ان کے عالم ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ اہلِ بدت نے اس کا انکار کیا اور ایسے ابن قیم الجوزیہ نے بھی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامین ناظرین پیارے دوستو میرے شاگردو آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کی اس مختصر سی نشست میں چونکہ گزشتہ کچھ ایام سے ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں تو ان سوالات میں ایک سوال ایسال السواب کو لے کر بھی ہے ایسال السواب کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے کہ کچھ پیسے کسی مجد کو دے دیئے یا مدرسے کو دے دیئے یا کہیں پبلک ڈیولوپمنٹ یا پبلک ویلفیر کی بات ہوتی ہے تو اس حساب سے کوئی کام کرواتے ہیں جیسے کہیں پی پانی کی ٹینکی لگا دی یا کوئی اور بھی اس میں پیسے لگاتے ہیں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے تلاوت قرآن کرتا ہے جیسے ختم قرآن کشمیر میں مروج ہے زیادہ کشمیر سے باہر بھی ہے لیکن میں بالخص اپنے ایریا کی بات کروں تو ختم قرآن کی محفلے قائم کرتے ہیں جس میں کچھ حفاظ یا قاری بلائے جاتے ہیں یا ایسے بلائے جاتے ہیں جو قرآن کے ماہرین ہو وہ قرآن پڑھ کر اس میت کو اس روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں یا کبھی کبھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی قبرستان جا کے وہاں کچھ کلمات پڑھ کے وہاں ان کا ثواب جو قبرستان میں ارواح ہے ان کو بیجتا ہے اور اسی طرح تیجہ چالیس سواب وغیرہ جو ہوتا ہے جس میں محفلے ہوتی ہیں کہ مطلب کچھ جو علماء ہیں مبلغین ہیں ان کو بلائے جاتا ہے وہ کچھ تحلیلات ہیں تذبیحات ہیں کلمات ہیں قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت ہیں وہ کر کے پھر اس کا ثواب میت کو بیجتے ہیں اس طرح ایک طریقہ یہاں ایسا بھی ہے جو باہر بھی پایا جاتا ہے کشم میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی صدقہ کیا کوئی بگرا لائیا کوئی بیڑ لائیا مرگا لائیا اس کو زباہ کر کے اس پہ فاتحہ پڑتے ہیں اس کا ثواب میت کو بیجتے ہیں یا کشمیر میں چونکہ اس سپرنگ میں سپرنگ کے موسم میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آج کل کا موسم چل رہا ہے جس میں فول نکلتے ہیں غلاب ہیں دوسرے فول نکلتے ہیں تو اس آیام میں کوئی خاص دن جو وہاں کے ایریا کے بڑے بھوم ہیں الڈورس ہیں وہ کوئی خازن مقرر کر کے پھر روحن پوش مطلب اس نام ایسا نام اس کا ہوتا ہے کہ اس میں چلے جاتے ہیں گرسے روٹی وغیرہ لے کے پھر قبرستان جاتے ہیں وہاں فاتحہ پڑھ کر وہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اسی طرح کوئی نماز روزہ یا حج کر کے اس کا ثواب بھی میت کو پہنچاتا ہے تو چونکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں تو مین اس میں یہی ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا کوئی میت کے لئے دعا کرتا ہے کوئی میت کے لئے کوئی نیک کام کرتا ہے کیونکہ اس نیک کام کا ثواب پہنچاتا ہے اب چونکہ ہمارے پاس جو عبادت کی اقسام ہیں وہ تین اقسام آپ سمجھیں ایک ہوتا ہے بدنی عبادت جس میں آپ اپنے مطلب خود عبادت کریں جیسے روزہ آپ نے رکھا تو یہ بدنی عبادت ہے اس کا ثواب پہنچانا یا نماز آپ نے پڑی اس کا ثواب پہنچانا یہ ہے بدنی عبادت ایک ہوتی ہے مالی عبادت جس میں آپ نے کوئی پیسہ خرج کر کے یا کوئی جیسے زگاہت ہوتا ہے یا مطلب صدقی فطر ہوتے مالی عبادت میں اسی طرح صدقہ آپ نے کیا پیسہ وغیرہ خرج کر کے کوئی استبیل قائم کی یا کہیں پہ پیسہ خرج کر کے کوئی چیز بنوا دی یا کسی کو پیسے ڈیریکٹ دیئے کہ وہ آپ کے جو ارواح ہے ان کی طرف مطلب کوئی اس کا ثواب پہنچا یہ ہوتا ہے مالی عبادت اور ایک ہوتا ہے مجموعہ جیسے حج ہے کہ کوئی اس میں پیسہ بھی خرج کرتا ہے یہاں سے وہاں جانے کا خرج ذات دی رہا وغیرہ پر اور وہاں پھر تواف وہاں پھر سعی یہ ہوتے ہیں اس میں بدنی چیزیں بھی یعنی حج جو ہے دونوں کا مجموعہ ہے تو اس طریقے کار سے یہ مطلب کے طور پر عیسال و ثواب کی بحث آئی ہے کہ جو ہم عیسال و ثواب کرتے ہیں یا اس کے کیا طریقے صحیح ہیں کیا طریقے غلط ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جو ہماری علماء اہل سنت اور علماء اسلام نے لکھا ہے کہ جو میت ہے جو زندگی میں وہ اپنے عمال کرتا ہے وہ تو اس کا ثواب ان کو ملے گا ہی اور اگر اس نے خدا رخاصتہ گناہ کی ہے ان کی سزا بھی ملے گی لیکن اس کے علاوہ بھی جو اور لوگ ہیں جو وارسین ہیں یا اس کے دوست ہیں احباب ہیں اگر وہ بھی اس کی طرف سے کوئی صدقہ کوئی خیرات چاہے وہ روٹی ہو چاہے وہ خانہ ہو چاہے وہ میٹ ہو یا چاہے وہ کوئی مالی یا بدری عبادت ہو یا دونوں کا مجموعہ اگر وہ بھی ان کی طرف سے کر کے ان کو ثواب پہنچنا چاہے تو وہ بھی ثواب پہنچ جاتا ہے یہ جمہور علماء اکرام کا مسلق ہے جمہور ہاں کچھ علماء اکرام نے دیگر مسائل پہ بحث کی ہے جیسے مشہور ہے کہ کچھ شواف جو علماء ہیں انہوں نے تلاوت قرآن کے بارے میں بحث کی ہے کہ وہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس طرح امام احمد بالحمد رحمت اللہ سے بھی پرانا جو قول ایک روایت ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کیا ہے اس طرح اور بھی کچھ علماء اکرام نے کچھ اس کے جو احسال سواب کی صورت ہے ان پر کچھ سوالات کیے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان جتنے بھی آج تک فرقے ہوا ہیں صرف معتظلہ کو چھوڑ کے کیونکہ معتظلہ ایک الگ فرقہ تھا اور اس میں سے بہت سے لوگ تازہ بھی قبر کا بھی انکار کرتے تھے تو وہ تو نہیں مانتے تھے لیکن جتنے بھی واقعی فرقے ہیں مسلک ہیں مشرب ہیں وہ تمام کے تمام اس پر متفق ہیں کہ میت کو اس سواب کرنا جائز ہے یعنی میت کو سواب پہنچتا ہے چاہے آپ تلاوت کریں چاہے آپ تذبیحات پڑیں ان کا سواب بیجیں چاہے میت کے لیے آپ دعا کریں دعا مغفرت جس کو کہتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے یا میت کی طرف سے آپ کوئی بھی سواب خیرات کریں چاہے وہ آپ گھر میں کچھ پکا کر اس کا سواب بیجنا چاہے یا کچھ کلمات پڑھ کے اس کا سواب بیجنا چاہے نمات روزہ زکاة اس کا سواب پہنچ اس کو بیجنا چاہے وہ بھی جائز ہے اور اس بارے میں جو قرآن و سنت ہے اس پر آتے ہیں تو پہلی بات تو قرآن پاک میں متعلقا مومنین کے لیے دعا کا حکم کیا گیا ہے جو کتابیں یہاں پہ ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں تو اس میں ٹائم لگ جائے گا اسی طرح جو آئیم اسلام ان کی تفسیر ہیں جیسے تفسیر قیدر امام راضی ہے یا تفسیر خازن ہے یا تفسیر قرطبی ہے تفسیر روح المعانی ہے یا اسی طرح جو دیگر فقہ کتاب میں علی حدایہ ہے فتح القدیر فتح شامی دوری مختار یا طبین الحقائق ہے یا اسی طرح المغنی ہمبلی مسئلہ کی کتاب ہے تو اسی طرح ہمارے علماء اہل سنت نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے تیبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سیدی مرخوم نے انہوں نے اس پر مفصل بحث کی ہے تو یہ مختلف کتاب احادیث کی مفسرین کی اور اہل کلام یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں علم العقائد کی کتاب عقید تحاویہ ہیں شرع فق الاکبر ہیں ملالکاری کی یا انہی مشکات کی شرع یا مرقات یا اور بھی ہمارے پاس مطلب کی طرح پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقائد فقہ یا تصوف یا جتنے بھی ہمارے پاس علم ہیں ان سب کی کتابوں میں جہاں جہاں ہمارے علماء نے اس پر بحث کی ہے تو پچھلے بہت دنوں سے میں چونکہ ہمارا تو اس پر نظریہ سب کو پتا ہی ہے لیکن پچھلے بہت دنوں سے میں اس پر زیادہ ہی ایک ڈیپ سا ریسورچ کر رہا تھا کہ کون کون سے ایسا عالم ہے انہیں کیا سوالات اٹھا ہمارے علماء نے کیا جواب دیا ہے تو میں حیران تھا کہ جو وہابی علماء کرام ہیں بلخص ہمارے کشمیر میں جو لوگ ہمارے عصال و ثواب روح ان پوجھ اس کو میں نے کہا ایک مجموعہ عصال و ثواب کا یا عصال و ثواب کی جو مختلف صورت اس پر اعتراضات کرتے ہیں تو خود ان کے گھر کے بہت بڑے عالم ابن تیمیہ جن کو امام کا درجہ بھی دیتے ہیں اور آپ ایسا سمجھیں کہ ایک طرح سے ان کی تقلید ہی کرتے ہیں کہ ان کا قول حجت مانتے ہیں تو انہوں نے اپنے فاتحوہ میں چوبیسوی جلد میں اس پر مفصل بحث کی ہے سعودی عربیہ کا جو ریاض ہے وہاں سے چھپا ہوا ہے تو اس کی چوبیسوی جلد میں اس کا حوالہ علامہ غروم صلو سیدی صاحب نے بھی دیا ہے تو میں نے وہ بھی وہ بھی دونے دیکھے عربی اور ان کا ترجمہ بھی تو وہ جو عربی ان کی ہے وہاں اس کی چوبیسوی جلد اور صفحہ وان سیونٹی سے تقریباً وان ایٹی تک انہوں نے بالخصوص یہ سالو سوا پر دلائل دیا ہے اور یہ کہا ہے وہاں لکھا ہے انہوں نے ابن تیمیہ نے جو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ بالخصوص جو وہاں بھی علماء ہے ان کو درجہ امامت سے بھی کچھ اوپر سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو عیمہ اسلام ہے علماء اسلام ہے وہ تو اس کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ یہ سننی متواترہ انہوں نے الفاظ استعمال کے سننی متواترہ وان سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے اجماعی امت سے ثابت ہے ہاں کچھ بدت ہی اس کا انکار کرتے ہیں تو ابن تیمیہ نے یہ سالو سوا پر انکار کرنے والوں کو بدت ہی کہا ہے اب آپ خود دیکھیں کہ بدت ہی کون ہے اور یہ ان کے علم ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ اہل بدت نے اس کا انکار کیا اور ایسا ابن قیمل جوزیہ نے بھی لکھا ہے اروح میں میرے پاس اروح کا جو نسکہ ہے یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر کتاب ہے اروح دارالفکر نے اس کو چھاپا ہے بیروت سے یہ ہے اگر کر کے کتاب تو سب نہیں دکھا سکتا ہوں اس کا صفحہ نمبر 104 ہے تو یہاں پر سولوہ مسئلہ یہ ذکل کرتے ہیں یہ بھی اب ایسا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے وہابی علماء ہیں تو ان کو امامت کے درجے پر کہتے ہیں ہجت مانتے ہیں تو انہیں نے اس میں لکھا ہے کچھ بددتی جو ہیں اہل کلام میں سے یہ لکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں انگلی اور اس پہ میں نے نشانہ بھی لگایا ہے مطلب آپ بعد میں اس کو سکرن شاٹ لے کے آپ زوم کر سکتے ہیں یا میں نے جو نسکہ دکھائے اس میں دے سکتے ہیں یہاں پر وضحبہ تو یہ لکھتے ہیں کہ کچھ اہل بددت جو اہل کلام میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کو کوئی بھی سواب نہ دعا پہنچتی ہے نہ کچھ تو ابن قیم الجوجہ تو یہاں پر لکھ لیں کہ اہل بددت اسالو سواب کا انکار کرتے ہیں اور صدم زریفی ہے کہ یہاں جو اہل سنت کے مسلک پر اہل اسلام کے مسلک پہ چلتے ہیں تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اہل بددت ہے اب خود آپ سنچے کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اپنی علماء کی کتابی بھی نہیں پڑھتے ہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کو وہ سمجھے نہیں آتے ہیں کہ ان کو کیا لکھ رہے ہیں تو بہرحال جو آتے ہیں اسالو سواب کا جو ہمارے میں نے آپ کو طریقہ کہا کہ مختلف صورت ہے اسالو سواب کی اب تلاوت کر کے تذبیحات پڑھ گئے یا کچھ کلمات پڑھ گئے کہ ان کا سواب بھیجتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے گھر میں کچھ پکاتے ہیں یا گھر میں قرآن کا ختم تیسو پارے پڑھواتے ہیں یا کچھ مطلب معززین جو ہوتے ہیں مہمان علماء ان کو بلا کچھ ان کے لیے پکاتے بھی ہیں جو زیادہ تر مطلب آپ کو پتا ہے بکری وغیرہ ہوتا ہے تو وہ پکاتے ہیں بیڑ وغیرہ پکاتے ہیں مرگہ وغیرہ پکاتے ہیں اور ان کا سواب اپنیت کو بھیجتے ہیں یا کوئی قبرستان پہ جا کے وہاں بھی سواب ان کو پہنچاتا ہے تو وہاں بھی خیرات صدقات کرتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی مالی پیسہ وغیرہ خرش کر کے ان کو صدقات پہنچاتا ہے تو یہ اس کی مختلف کچھ صورتیں ہیں اور قرآن سنت میں اس پہ بہت سے ڈالائے لیں مختصہ اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور تسلیم جو ہے وہ بھی اپنی امت اور مومنین کے لیے اور اپنے خود کے لیے بھی دعا کرتے تھے یہ امت کی ہدایت کے لیے تو دعا کی ہی ہے لیکن امت کی مغفرت یا مومنین کی عام مغفرت کے لیے بھی دعا کی ہے یہ تو کہہ رہا ہے نہیں کہ کیا دعا کر سکتے ہیں پہلے تو وہی ہے نا کہ دعا وغیرہ تو اسی طرح پھر اس میں صدقات وغیرہ بھی آ جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ ابراہیم کی آیت 41 میں آئی ہے وہ ہے کہ یا مولا میری مغفرت فرما اور میرے مطلب جو ماباپ ہیں مطلب میرے ماباپ کی تو یہاں سے مطلب ایک بیٹا خود کی بھی ایسے سمجھے ایک تو نبی کی سنت بھی ہو گئی اور یہاں سے اس تناظر میں لینے جی کہ ایک بیٹا اپنے ماباپ کے لیے بھی دعا کرنا وہ بھی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے اور اور تمام جو مومنین ہیں مولا قیامت کی دن ان کی بھی حساب کی دن ان کی بھی مغفرت فرما تو یہاں پر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عام مطلب کے دور پر دعا مغفرت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے اور اسی طرح قرآن پاک سورة الحشر کی آیت دس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جعو من بھا دیہم کہ جو ان مومنین کے بعد میں آئے ہیں یہاں پر مومنین جو پہلے گزرے ہیں ان کے بعد میں ان کی خبر دی گئے کہ جو ان کے بعد میں آئے ہیں ایک تو ہوتا ہے پہلے آنے والے ان کے بعد آنے والے تو نیکی جنریشن کی بات ہو رہی ہے پہلے جنریشن ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں رب نگفر لنا خدا ہماری مغفرت فرما وَلِقْوَانِنَا لَّذِينَ سَبَقُنَا بِالْعِمَانِ اور ہمارے ان مومنین ان مسلمان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تمام مومنین کی دعا تو یہ تو ہو گیا قرآن پاک سے آپ اس میں اور بھی آیات ہیں زیادہ تر میں وہاں اگر جاؤں گا تو بہت تفسیر ہوگی